پاکستان میں حکومتی ادم توجہی کے باعث سوزوکی ہونڈا اور ٹیوٹا گاروں کی ادارہ داری قائم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے نئی گاڑی کا حصول متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو چکا اس وقت پاکستان میں دس لاکھ روپے کے اندر کو نئی گاڑی خریدنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ متوسط طبقہ اور ورکنگ کلاس اب نئی گاڑیاں نہیں خرید رہی بلکہ وہ سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ گاڑیاں خریدنے پر مجبور ہے دوسری طرح وزارت سنت و پیدوار کے مطاحت ادارے انجرینگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ترجمان آسیم آیاز کا اصرار ہے کہ پاکستانی حکومت گاڑیوں کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ قیمت کا تعیون مارکٹ کے عوامل پر ہوتا ہے جیسے کہ ڈالر کے قیمت، ٹیکس، ڈیوٹی اور لوکلائزیشن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئے گاڑیوں کی ریٹیل پرائس میں قریب ایک تہائی حصہ ٹیکسز کا ہوتا ہے اور کمپنیاں اس حساب سے اپنی گاڑیوں کی قیمت کا تعیون خود کرتی ہیں گاڑیوں تیار کرنے والی کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان آٹوموٹیو مینفیکچر اسوسییشن کے مطابق روہ سال جولائی تک توبر ایک ہزار سی سی اور اس سے بڑی گاڑیوں کی فروخت گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑی ہے جبکہ نئے چھوٹی گاڑیوں کے فروخت اس دوران کم ہوئی ہے اس سے ایک بات فاضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں متوسط طبقہ یعنی میڈل کلاس لوگوں کے لیے اپنی فیملی کار خریدنے کا خواب بس خواب ہی رہ گیا ہے اس وقت پاکستان میں دس لاکھ کے اندر کوئی نئی گاڑی خرید نہ ممکن نہیں مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں کی بات کی جائے تو شاید تین گاڑیاں سزوکی آلٹو، پرنسپل اور یونائٹڈ براوو ہی پندرہ لاکھ کے اندر دستیاب ہیں آسمت مطابق کاروں کی قیمتیں بگ تھری یعنی پاکستان میں بڑی کار بنانے والی کمپنیاں سزوکی، ٹویوٹا اور ہنڈا اور نئی کمپنیوں کے درمیان مقابلے سے کم ہو سکتی ہیں وہ یونائٹڈ کی مثال دیتے ہیں جو حالی تاریخ میں شاید وہ واحد کمپنی ہے جس نے ڈالر کی قیمت میں کمی پر اپنی کار براوو کی قیمت بھی کم کی وہ مزید کہتے ہیں کہ انڈیا میں ماروتی کی گاڑیاں اس لیے سستی ہیں کیونکہ وہاں لوکلائزیشن یعنی گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری کی شرعہ اور ماند زیادہ ہے جبکہ پاکستان میں اکثر پرزے درامت کیے جاتے ہیں حتیٰ کے بعد کاروباری تنظیمیں یہاں کی بڑی موٹر ساز کمپنیوں کو کارمافیہ قرار دے کر انہیں مینوفیکچرز کی وجہے اسمبلر کے نام سے مقارتی ہیں پاکستان میں استعمال شدہ گاڑیوں کے خرید افرو کی ویب سائٹ کار فرس کی پروڈٹ ہیڈ کرا نزیر کے مطابق استعمال شدہ کاروں کا کاروبار لوک ٹاؤن میں بند رہا لیکن بعد ازہ جب نئی گاڑیوں کی قیمت بڑھیں تو اکثر لوگوں نے استعمال شدہ گاڑیوں کی طرف پہلے سے بڑی تعداد میں رخ کیا وہ کہتی ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں استعمال شدہ گاڑیوں کا کاروبار کافی بڑھا ہے ان کی کمپنی کے کاروبار میں ہر ماہ کے ساتھ پچیس فیصد بیداوار ہوئی ہے زیادہ تر پاکستانی پرانی گاڑیوں بیچنے اور خریدنے کے لیے روایتی شورومز کا راستہ اپناتے ہیں لیکن اس عمل کے لیے کئی آن لائن طریقے بھی مطارف ہو چکے ہیں تاہم ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ اب لوگ نئی گاڑیاں لینے کی بجائے استعمال شدہ گاڑیوں تک محدود ہو رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے مطابق ایسا کیوں ہوا تو ان کا جواب تھا کہ ممکنہ طور پر معاشی مشکلات کے پیش نظر بہت سے لوگ نئی گاڑیاں ایفورڈ نہیں کر سکتے اس لیے اب وہ استعمال شدہ گاڑیاں لے رہے ہیں خصوصاً میڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ اب نئی گاڑی خریدنے کے ساقت نہیں رکھتے چھوڑی بڑی آٹو مارکیٹروں میں اکثر گاہک اور مکیننگ اس بات پر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں بننے والی گاڑیوں کی قیمت مایار کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے کئی موٹر مکینکس کے مطابق ماضی کے مقابلے میں گاڑیاں میں استعمال ہونے والی چادر پتلی پینٹ ناکس اور انجن بھی پہلے کی طرح پائیدار نہیں رہا انجنرین ڈیویرپنٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق پاکستان میں بننے والی نئی گاڑیاں بنیادی طور پر کچھ مایارات پر پورا اتر رہی ہیں تاہم دیگر موالی کے مقابلے میں ان کے خصوصیات کم ہو سکتی ہیں ایک سوال پر آسیم ایاز کا کہنا تھا کہ آئندہ سال ملک میں گاڑیوں کی قیمتیں صرف اس صورت کم ہو سکیں گی اگر معیشت مستاقم ہوتی ہے ڈالر کی قیمت میں واضح کمی آتی ہے اور کرونا وائرس کی عالمی وبا کے خاتمے کے بعد ملکی سنت میں لوکلائزیشن کو فروغ ملتا ہے اور مزید گاڑیاں مارکٹ میں آ جاتی ہیں اگلے سال ماسٹر موٹرز کی تیرہ سو سیسی اور پندرہ سو سیسی کی ایک بڑی گاریں ایلسن بھی متعریف ہونے جا رہی ہے جس کی قیمت بیس سے پچیس لاکھ کے درمیان پوگی کمپنی کے مطابق کو اس مقامی گار کو ملک میں ایک بہتر متبادل کے طور پر پیش کریں گے انجنرین ڈویلپنٹ بورڈ کے آسیم ایاز کا کہنا ہے کہ آئندہ سال الیکٹر گاڑیوں کے لیے ای وی پالیسی بھی منظور کر دی جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا